موسیقی 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 مہارشت کے ناسک میں بھاری بارش کے بیچ انجنیری کھلے میں افہ سے دس پریٹکوں کو سرکشت ریسکیو کر لیا گیا دراصل اس بارش کے قارن کلے کی سیڑھیوں سے تیزی سے پانی بہنے لگا تو پریٹک خبرہ گئے خارب چھے گھنٹے کی کڑی محنت کے بعد بندو بھگ کی ٹیم نے بانب شنکھلا بنائی اور سبھی پریٹکوں کو سرکشت نیچے اتارا موسیقی 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 پر سوہانہ ہوں اس کے لئے سابدھان رہنا ضروری ہے روز مرہ کیا پا دھاپی میں کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہماری زندگی ہمارا پریوار کیسے پر بھاوت ہو سکتا ہے اس لئے ہارن بجا کر با خبر کرنے والی خبر ضروری ہوتی ہے اور آج کی یہ خبر گو اس کھلن سے ہونے والی گھٹناوں سے جڑی ہوئی ہے اتراخن نے بارش بار اور لانسلائٹ سے اس سال بھاری تباہی ہوئی ہے کہیں پہاڑ درک رہے ہیں تو جگے جگے راستے بند ہیں لانسلائٹ کے چلتے بدرناف ناشل ہائیوے بھی بند کر دیا گیا ہے بیٹے دنوں اتراخن کے کماؤں میں زبردست بارش سے چپ پاوت ادھم سنگھ نگر کے شیطروں میں بارش نے کافی کہہر برپایا وہیں ندیوں کے اوفان پر آنے سے بنبسہ تنکپور میں سب سے زیادہ اثر دیکھنے کو ملا جبکی کلائمٹ چینج کی ایک رپورٹ کے مطابق اتراخن میں پچھلے دو مہینوں سے موسم میں بڑے بدلاب کی گھٹنائیں دیکھی جا رہی ہیں جن میں ریکارڈ توڑ تاپمان سے لے کر بھاری وشرا کے کارن اچانک آئی بار اور بھوز کلن شامل ہیں ایسے میں بھوز کلن سے ہونے والی گھٹناؤں سے خود بھی سترک ہو جائیں اور دوسروں کو بھی سابدھان کرنے کے لیے ہونڈ بجائیں اتراخن میں بارش اور بار کے بیٹھ جگہ جگہ پہاڑ گر رہے ہیں چمولی چوشیمٹ میں بدرنات ہائیوے پر بھوز کلن سے آواجہی پر بھاری اثر پڑا ہے یہاں لگاتار پہاڑیں درک رہی ہیں اور بار بار بھوز کلن ہو رہا ہے جس کے وجہ سے راستہ ساف کرنے میں کافی مشکلیں آ رہی ہیں ایسے میں ہزاروں کی سنکھیا میں دیش کے کونی کونے سے آئے یاتری جوشیمٹ میں ہی بار کھننے کا انتظار کر رہے ہیں وہیں ہزاروں گاڑیاں بھی جوشیمٹ میں سمیفہ سی ہوئی ہیں جون کے مہینے میں ہیٹ ویو کے بعد جولائی کے پہلے ہفتے میں بارش نے ایسی آفت مچائی کہ لوگوں کے زندگی دشوار ہو گئی چمولی کے جوشیمٹ اور پاتال گنگا میں ہوئے بھوز کلن نے سب کے خوش اڑا دیئے پاتال گنگا کے درش ایسے تھے مانو پورا پہاڑ ہی زمن تو اس ہو گیا ایسے میں اب یہ سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ آخر اترا کھنڈ میں اتنے بھوز کلن کیوں بڑھ رہے ہیں دیرادون موسم ویبھا کے ندیشوک ڈاکٹر بکرم سنگھ کے مطابق چمولی میں کم بارش کے باوجود بھوز کلن کی گھٹنائیں بڑھیں ہیں وہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سال 2013 کے بعد سے اترہ کھنڈ میں بارش کا پیٹرن بدلا ہے اور کئی جگہ بھاری بارش ہوئی ہے دیکھئے ہم نے دو تاریخ سے آگے ہی ریڈ ایلٹ وکر لیا تھا کماؤ ریجن کے لیے اور اس میں پھر ہم نے بولا تھا کہ جو بیچ میں کی جو پیک ہے وہ آپ کو چھے اور ساتھ کو دیکھنے کو ملے گا تو ساتھ تاریخ رات کو جو سب سے زیادہ ایکٹویٹی ہوئی ہے اگر یہ پاس 24 آورز میں ہم دیکھتے ہیں تو کماؤ ریجن میں مانسون کنڈیشن بگرس رہی ہے اور اس میں بھی اگر ڈسٹک کی بات کر رہے تو اس میں جو ہے چمپاوت اور ادھمسکی نگر ڈسٹک میں سب سے زیادہ ہے پھر اس کے بعد نے نیتاہ لے اور اس کے تھوڑے کم پھروں اور ڈسٹک جو کماؤ کے بچ رہے اس میں ہیں تو اگر آپ چمپاوت میں دیکھیں تو جو برنبس آئی سٹیشن ہے وہاں پہ 43 یا 431 ایم ایم یا 43.1 سنٹیمیٹر جو ہے رہن ہوئی ہے تو اپنا آپ میں بہت زیادہ رہن ہے یہ جو ہے اتراخن میں جولائی کے شروعاتی دس دنوں میں سامانی سیدوگنی بارشتے حالات بتر ہو گئے ہیں واداورن، دھرتی اور سمدر سب تیز گتی سے گرم ہو رہے ہیں جس کے وجہ سے تاپمان میں بدلہ دیکھا جا رہا ہے اتراخن میں جون میں اتھک تاپمان کا ریکارڈ ٹوٹنے سے آم جنتا بھیشون گرمی سے پریشان رہی تو اب جولائی میں اتھک بارشتے فلش فلڈ اور بھوز کھلن جیسی آپدائیں دیکھ جا رہی ہیں اس کے پیچھے مکھے کاران ہے جلوائی پریورتن اتراخن میں دس جولائی تک 328.6 ملیمیٹر بارش ہو چکی ہے جبکہ مونسون میں اس سمائے تک 250.4 ملیمیٹر بارش ہونا چاہیے تھی اس طرح اتراخن میں اب تک 11 فیصدی ادھک بارش ہو چکی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ ٹرین بنا رہ سکتا ہے ظاہر ہے کہ اب تک پردیش میں 102 فیصدی ادھک بارش ہو چکی ہے وہیں ہیٹ ویب کے بعد مویسچر، فیسٹرن ڈسٹرونس اور مونسون ٹرف کے ایک ساتھ آ جانے سے زیادہ بارش ہوئی لیکن کیا بھوز کھلن کے اگھٹنا صرف بارش تے بڑھ رہی ہے اس کو لے کر ورشت بھو ویگیانک ڈکٹر ایم پی ایس ڈرشت نے چونکانے والے خلاصے کیے یہاں پہ دھرتی کے اندر جتنی بھی انرڈی ہو چاہے ہم بھوکاں پا رہے ہیں یا انرڈی ریلیج ہو رہی ہے تکٹونک ایکٹیوٹی ہو رہی ہے تو انرڈی سرپیس پہ ستاہ پہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں اندہ فارم آف لینڈ سلائیز اندہ فارم آف شیفٹنگ آف دی ریبر کورس اندہ فارم آف دی بلوکیڈ آف دی ریبر اندہ فارم آف دی این نمبر آف تنگز دھرتی خسک رہی ہے آپ نے دیکھا ہے جو سی مٹ پہ سی بار کتنی در آرے پڑ دی اور ایسا نہیں کہ وہ ایک پراکرتک پرکریہ ہے جو ستت چلی آ رہی ہے اور اس کو ریکارڈ 1934 میں پروپسر ہیمن گینسن نے سب سے پہلا ریکارڈ کیا ڈاکٹر بیشٹ کے مطابق لینڈ سلائیٹ کا پہلا کارن تیکٹونک پلیٹس ہے اور دوسرا کارن یہ ہے کہ یہ کشتر پیرا گلیشیٹ انوارمنٹ میں آتا ہے لہٰذا تاپمان بدلنے پر پہاڑوں کی ستے فٹ جاتی ہے اور اس میں پانی بھج جاتا ہے جس سے چٹانوں میں دراریں پڑ جاتی ہیں اور وہ گرنے لگتی ہیں جیسا کہ پاتال گنگا میں ہوا ڈاکٹر بیشٹ یہ بھی بتاتے ہیں کہ سڑک نرمان بہاری تعداد میں گاڑیوں کی آواجہ ہی جی سی بی اور ڈریلنگ مشین سے اتدھیک کمپن پیدا ہوتا ہے جس سے ہمالے کے سڑکیں آسو رکشت ہو جاتی ہیں ہم نے اپنی سفدہ کے لئے اس پہال کو کٹ دیا پورے اس کے جل کو کٹ دیا اور وہ اوپر ہینگ کرنے لگ گیا ٹھیک ہے اب آلڈی وہ سڑ رہا تھا آلڈی وہ ایک سلوپ میں ہے آلڈی اس کا سلوپ جادہ تھا اب وہ سلوپ کو آپ نے ڈی سٹیبلائز کر دیا تو وہ بلوک پال جلدی گرے گا تو اس طرح سے ہمارے اور سڑک بنانے کا چاہے ہو نرمان پرکریہ ہو چاہے ہو ابھی بہیکل مومنٹ ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پچھلی بات جو سیمٹ میں دیکھا تھا کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا جو سرے جو سیمٹ میں تو آدھا گھنٹے کے اندر ٹین ہزار گاڑیاں میں نے کراس کرتے ہوئے دیکھیں اب سوچئے اس طرح کا ریٹ آب مومنٹ اور اس طرح کا بائیبریشن اگر اس طرح پر ہوگا تو جو آلڈی ویک پلین ہے جو کمجور پڑی ہوئی چھٹا نے ان کو نیچے گرنے میں بڑی ہے ڈاکٹر بیشٹ کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں مانویے داخل نہیں ہوتا وہاں پرلے نہیں آتی دھولی گنگا اور شرینگر میں ندیوں کے کنارے نرمان سے آپدائیں ہوئی ہیں اس لئے ندیوں کے کنارے نرمان سے بچنا چاہیے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نرمان کاریوں میں مانکوں کی اندیکھی کی گئی جس سے سمسیائیں بڑھ رہی ہیں اترہ کھڑ میں کئی کشیتروں میں جو شیمٹ جیسی گھٹناوں کی آشنکہ ہے جن کے سمادھان کے لئے وشششگیوں کی ضرورت ہے اترہ کھڑا ہو جاؤ کہتے ہیں کہ آپ ہمالائے کی گودھ میں کرپیہ سرکسید رہے کودھنے کی کوشش نہ کریں تو یہ جو لوگ ہیں یہ جو ہیں ہمالائے کی گودھ سے کودھنے کی کوشش کر رہے اور دفنی لے ایک دن ان کا انت ہوگا یہ میرا ماننا ہے اترہ کھڑ کے پورو مکھی منتری حریف شراؤت حیرانی جیتاتی پہ کہتے ہیں کہ جو شیمٹ میں سرکار نام کی چیز ہی نہیں رہ گئی ہے پچھلی سرکار نے درینید سسٹم کو درست کرنے کی منظوری دی تھی جسے ورطمان سرکار نے ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا آشتر یہ ہے کہ جو شیمٹ میں سرکار کہاں غائب ہوگی انہوں نے تو جو درینید سسٹم وہاں منظور کر کے گئے تھے وہاں کے لئے اس پر بھی کام نہیں کیا جب تک پانی کی نکاسی نہیں ہوگی اور وہاں پر نیچے سے الگ نندہ میں پروٹیکشن کے کام نہیں ہوں گے اور ساتھی ساتھ کچھ وہاں سے جن لوگوں کو دوسری سرکشی ستان پر بسائے جا سکتا ہے ان کو نہیں بسائے جائے گا اور ان جبینوں کی تٹریٹمنٹ نہیں ہوگا آج دنیا کے اندر اس سے لوس سوئل کو بھی ٹھٹریٹ کر کے مجرود بنایا جا سکتا ہے کیونکہ جو شیمٹ سے کوئی نہیں جانا چاہے گا جو شیمٹ جو شیمٹ ہے وہاں بھگوان شاکشات روپ میں بیراجوان ہے نرسن دیتا ہے کون جائے کون جانا چاہے گا چطر شاہے سے اور یہ کی چطر شاہے سے کون جانا چاہے گا حریف شرعوت نے اترکھنٹ کی دھامی سرکار پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ سرکار نے دیودار سوری جیسے پیڑ کار دی جو لوس سوئل کو پکڑ کر رکھتے تھے آج وہاں جیسی بھی گرج رہی ہے تو بھوسکلن تو ہو گئی سرکار تو تیٹپنگ وہ اس کا تو چھوڑو سڑکہ تیٹپنگ نہیں کر رہی ہے پیڑ کار دی ایسے آسے کی پیڑ کار دی ایسے ایسے کی پیڑ کار دی ایسے ان پیڑوں کو کانچا گیا جو لوگ پانی پانی کو وہ کرتے ہیں ان کو کانچا گیا وہاں اور جن کی جمین جو لوس سوئل کو پکڑ کرنے کا کام کرتے ہیں ایسے میں سوال یہ بھی ہے کہ بھوسکلن کی بچھیں کیا ہیں پریابران ویدوں کا کہنا ہے کہ ہمالک شیدر میں لکاتار سڑکوں کو چوڑا کرنے کے لیے پہاڑوں کو اوپر سے کٹا جا رہا ہے اس سے بھوسکلن کی گھٹنائیں بڑھ رہی ہیں درسل اوپر سے پہاڑ کو کٹنے پر اس کا نچلہ حصہ کمزور ہو رہا ہے ایسے میں بھاری بارش بھوسکلن کے خطرے کو اور پڑھا دیتی ہے ایک رپورٹ کے مطابق اس سال رشکشت سے جوشیمٹ کے بیچ 309 بھوسکلن کی گھٹنائیں ہوئی ہیں درسل کچھ سالوں میں ہمالی علاقوں میں انسانی گتویدیوں کے بڑھنے سے پہاڑوں کا سنتولن بگڑ رہا ہے اس سے بھارش کے موسم میں ان کی نیو کمزور ہوتی ہے اور پہاڑ ٹوٹ کر گرنے لگتے ہیں لہٰذا بھوسکلن سے ہونے والی گھٹنائوں سے خود سطرک ہو جائیں اور دوسروں کو بھی سابدھان کرنے کے لیے خون بچائیں دہردون سینکٹ شرما فوڈ نیوز ٹڈیل دیش میں مونسون کے بیچ گریمندریہ مرشاہ نے کئی راجیوں کے سی ایم سکھی بات ہر سمبھب مدد کا دیا آشوا سنائے سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں نیوز ایکسپرس ویپر جہاں دیش پر کی کچھ اور ضروری خبر کر رہی ہیں آپ کا انتظار نیٹ ماملے میں انٹی اے یعنی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی اور سے دائر کچھ اور یاچکاؤں پر سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کیا اس ماملے کے سنوائی اٹھارہ جولائی یعنی گروار کو دوسری یاچکاؤں کے ساتھ ہوگی انٹی اے نے ارجی دائر کر نیٹ دھندلی ماملے میں الگ الگ راجوں میں چل رہے ماملوں کو سپریم کورٹ میں ٹرانسفر کرنے کی مانگ کی ہے مہارشتہ سرکار کی منطری اور انسی پی نیتا چھگن بھجبل نے ممبئی میں اشارت پوار سے ملاقات کی اس کے بعد پردیش کے راجنیتی میں اٹھکلوں کا دور تیز ہو گیا حالانکہ چھگن بھجبل نے کہا ہے کہ ان کے اشارت پوار سے ارکشن کو لے کر بات ہوئی بھجبل نے بتایا کہ وہ پارٹی نہیں بلکہ ایک بدھائک کے طور پر ان سے ملے دلی انسیار میں ایک بار پھر بارش ہوئی جسے گرمی سے تھوڑی راحت ملی موسم ویبھاگ کے مطابق اگلے دو دنوں تک رازدھانی میں یوں ہی رک رک کر مانسون کی بارش ہوتی رہے گی حالانکہ اس دوران امس کے ستھتی بھی دیکھنے کو ملے گی ادھر موسم ویبھاگ نے ممبئی سمیت مہاراشتو کے کئی حصوں میں بارش کا ریڈالرٹ جاری کیا ہے تو ساؤت کجرات کرناٹک کیرل میں بھی بھاری بارش ہونے کی سنبھاپنا چھتائی گئی ہے سپریم کورٹ نے مختار انساری کے بیٹے عمر انساری کی آچھکا پر یوپی سرکار سے جواب مانگا عمر کے وکیل کپل سببل نے مختار انساری کے حراست میں ہوئی موت پر سوال اچھائے ہیں سببل نے آشنکہ جتائی کہ انہیں جیل میں زہر دیا گیا تھا اور اس کی جانچ ہونی ضروری ہے اورشا میں بھگوان چگنات اپنی بھائی بہن بھل بھدر اور سبھدرہ کے ساتھ موسی کے گھر یعنی گنڈیچا مندر سے روانہ ہوئے اسی کے ساتھ کنڈیچا سے پوری مندر تک جانے والی باہوڑا یاترہ کا شبھرم بھو گیا بھگوان چگنات کی گھر واپسی کے موقع پر باہوڑا رتھیاترہ اتصاب پورے بھکتی بھاو کے ساتھ شروع ہوا دلی میں ہوج خاص کے چگنات مندر میں بھی باہوڑا یاترہ نکالی گئے جس میں شکشہ مندری دھرمیدر پردھان بھی شامل ہوئے اس دوران شردھالووں میں کافی اچھا دیکھنی کو ملا خبروں کے ایکسپریس پیسے آگے رکھتے ہیں سیاسی ڈھابے کا جانچ کی سب سے دلچسپ خبر موجود ہے لوگ سبا چناو میں یوپی میں بی جے پی کو ملی ہار کو لے کر پارٹی میں بوال مچا ہے اس بار بی جے پی باسٹ سیٹوں سے گھڑ کر محض تیس سیٹوں پر سمر گئے اس ہار پر منتھن کرنے کے لیے بی جے پی کاریکارنے کی بیٹھنگ بلائے گئے مکہ منتری یوگی آدھتناک نے اس ہار کی دو وجہ بتائی انہوں نے کہا کہ بی جے پی کاریکارتاؤں کے اتی آتن بشوات اور بپکشی دلوں کے پھیلائے گئے بھمجال کی وجہ سے یہ ہار ہوئی ہے سی ایم یوگی نے یہ بھی کہا کہ کاریکارتاؤں کو بیک فوٹ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا کاریکارتا دس سیٹوں پر ہونے والے ویڈھان سبا چناو اپ چناو اور دو ہزار ستائیس کے چناو کی تیاری میں جو جائے لیکن اس بیچ پارٹی اور سیوگی دلوں کے نیتاؤں کے کچھ ایسے بیان آ رہے ہیں جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بی جے پی میں سب کچھ زامانی نہیں لوگ سبا چناو کے بعد لکھنو میں بی جے پی کی پہلی پردیش کاریکارنے کی بیٹھک بلائی گئے اور اس بیٹھک کے دو بڑے مددے تھے پہلے تو یہ چرچہ ہونی تھی کہ لوگ سبا چناو میں 62 سے سمٹ کر 33 سیٹ تک بی جے پی کیسے پہنچ گئے اور دوسری یہ کہ ویڈھان سبا کی دس سیٹوں پر اپ چناو اور دو ہزار ستائیس میں ہونے والے ویڈھان سبا چناو کا کیا پلان ہوگا لیکن جیت کے پلان سے پہلے ہار پر منتھن ہوا پارٹی نے ترتو نے جیت کے لیے چنتن کا منتر دیا اور نیتاؤں نے ہار کی الگ الگ وجہ بتائی دو ہزار بائیس میں جتنا مد پرچت بھارتی چنتہ پارٹی کے پکس میں تھا دو ہزار چوبیس میں بھی آپ سبھی کارک کرتاؤں کے سنگھر سے پریاز سے پرنہان منتری موڈی جی کے نترتو میں ماننی راستیت دھیکس جی کے نترتو میں بھارتی چنتہ پارٹی اتنا ووڑ پانی میں سفل رہی لیکن جیسا ووٹوں کی سپٹنگ ہوتی ہے اور کہیں پر جب ہم لوگیں مان کر کے چلتے ہیں کہ ہم تو جیت ہی رہے ہیں تو سوابھائی گروپ سے وہاں پر کہیں نہ کہیں ہمیں کھامی آجا بھی بھکتنا پڑتا ہے مکھی منتری یوگی کے مطابق ہار کی وجہ آتما وشواس کے علاوہ بپکشی دلوں کی اور سے فیل آیا گیا بھرمجال بھی تھا جس کی کارٹ تیار کرنے کے لیے سی ایم یوگی نے توشل میڈیا پر کاری کرتاؤں کو ایکٹیو رہنے کی نصیحت دی لیکن سوال ہے کہ سی ایم یوگی کا آتما وشواس والا یہ اشارہ کس کی طرف تھا پارٹی کے نیتاؤں یا پھر کاری کرتاؤں کی طرف یہ آتما وشواسات بڑھنے کی وجہ ہے سب سے بڑی وجہ کیا تھی تو یہ نعرہ سب سے بڑی وجہ بنتا یہ وشلیشنل کا وشح ہے کہ مکمنتری یوگی آدھی تناتھ نے اس نعرہ کو فائنل کرنے والوں کو جمعیدار مانا ہے کی نہیں مانا ہے کہ یہ ایک جنرل طریقے سے کہہ رہے ہیں اس پہ وشلیشن ہو سکتا ہے لیکن ہاں یہ ضرور بات ہے کہ ان کی اس بات کو گمبرتہ سے لیا جانا چاہیے یہی وجہ ہے کہ بی جے پی میں اندر کھانے سے لے کر سہیو کی دل تک ہار کے طرح طرح کے کارن گنا رہے ہیں جو سی ایم یوگی اور ان کی سرکار پر سوال کھڑے کر رہے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کی آج کی ڈیٹ میں ہماری اسططی اچھی نہیں ہے اسططی اچھی ہو سکتی ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کینڈری نیتریت کو بڑے نڈے لینے پڑیں گے کینڈری نیتریت کو جو ہے کہیں کہیں اتر پردیس کے چناؤں پر پوری طریقے سے فوکس کرنا پڑے گا بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک ایک کارکارتا کو ایک ایک جن پردیدھی کو من سے لگنا پڑے گا تب ہی ہم سپتائیس میں سرکار پونہ بنا سکتے ہیں پہار بھار بھار ہمیشہ کہتا ہوں کہ دھیر سارے اجھکاری ایسے ہیں کہ اندر سے ہاتھی سائی کے پنجا ہیں اوپر سے کمل وڑکر بیٹھے ہیں جب ان کو موقع ملتا تو دسنے کا کوشی ہے اب اس سمجھ بجرگوں کا گھر گرائیں گے بلڈوزور لگائیں گے نبی سال سے بیٹھا ہوا آدمی گمار آدمی ہے گریب آدمی ہے اس کے لیے سرکار ہم لوگ ہیں اور ان بیان بازیوں کو زیادہ ترجیح تب ملنے لگی جب یوپی سرکار کے ڈپٹی سی ایم کے شب موریا نے سنگٹھن کو سرکار سے بڑا بتا کر ایک بڑا راجنیتک سندیش دے دیا بی جی پی کے اندر ہار پر چل رہے چنتن منند سے لے کر ماتھا پچی کے بیان سامنے آنے لگے تو ویپاکشی دل بھی چھٹکی لینے سے نہیں چکے دیکھیں سرکار سنگٹھن سے بڑی نہیں ہوتی ہے کیونکہ سنگٹھن سرکار بناتا ہے لیکن یہ لڑائی سنگٹھن اور سرکار کی نہیں ہے یہ لڑائی ہے کہ مخونتی کون بنے گا ایک لوگ بنے رہنا چاہتے ہیں ایک لوگ مخونتی ہٹا کر کے خود بننا چاہتے ہیں اتر پردیش کے جو دونوں ڈپٹی چیف منیشٹر ہیں وہ ڈپٹی ہٹانا چاہتے ہیں اپنے سامنے سے مخونتی جی نے جو کہا ہے وہ اپنی جگہ ہے پر جنتہ کتنا جھوٹ کتنا وائدہ خلافی کتنا بشواز گھات پر داست کرے اسی کا پرناہ ہمیش چنو کیا وائدہ نہیں تھا کالا دھن لائیں گے پندہ کرون دیں گے پندہ لاکھ دیں گے سب کو کیا یہ وائدہ نہیں تھا مہنگائی کم کر دیں گے تیس مہتے سوپے میں پیٹرول ڈیجل بکے گا کیا یہ وائدہ نہیں تھا کچھ بیجے پی نتاؤں نے اتفردیش میں خراب پردرشن کے پیچھے ایک نئی تھیوری ڈھونڈی ہے ان کا ماننا ہے کہ موجودہ حالات کی ذمہ دار پولس پروشاسن ہے جو اکھیلے شراج میں بھرتی کیے گئے ہیں وہ بیجے پی کارکرتاؤں کا اتپیڑن کرتے ہیں سماجبادی پارٹی کے ساسن میں چاہے 2003 سے ان کی جو سرکار رہی پھر 2012 سے جو ان کی سرکار رہی تو ان کے ساسن کال میں جس پرکار سے نیموں کے ویرد اور نیموں کو توڑتے ہوئے لوگوں کو اپکرت کرنے کے لئے جس پرکار سے بھرتیوں میں خاص کر نچلے اس طرقی اور اوپر والی بھرتیاں بھی پروفابیت کی گئی کہیں نہ کہیں تو کل ملا کر ایک بڑے تعداد میں اپنے لوگوں کو بھر دیا آج پولیس میں بھی وہ لوگ ہیں آج وہ نیچے راجسوں میں بھی وہ لوگ ہیں وہ جانبوچ کر کہیں نہ کہیں اس پرکار سے کہ سرکار کی چھا بھی خراب ہو اور بھرتی انتہ پارٹی کے کارکارتا کا اتصال ڈھیلا ہو اور اس کا اتپلن کرتے ہیں بتا دیں کہ 10 جولائی کو سات راجیوں کی تیرہ ویدان سبا سیٹوں پر اپچنا ہوئے تھے اس میں انڈیا بلوک کے خاتے میں 10 سیٹیں آئیں ہیں جبکہ بی جی پی کو سرک دو سیٹوں سے ہی سنتوش کرنا پڑا اپچناو میں ملی سفلتا سے انڈیا بلوک کے خوصلے بلند ہیں وہیں تمام شکوہ شکایتوں کے بیچ بی جی پی کے لیے اب دوسری چنوٹی یوپی میں 10 ویدان سبا سیٹوں پر ہونے والا اپچناو ہے جس کے نتیجوں سے صاف ہو جائے گا کہ یوپی میں دو ہزار چوبیس میں ملی جھٹکوں سے دو ہزار ستائیس تک سنبھلنے کے لیے کتنی محنت کرنے پڑے گی بیوری رپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈ نیوز پت پر آگے ہے دن بازار جہاں شہر بازار سے لے کر کاروبار تک کی سب ہی اہم خبریں ہوتی ہیں جس کا سیدھا رشتہ آپ کی عام دنی آپ کی جیپ سے ہوتا ہے تیز افتار خبروں کی بیش یہ ضروری خبریں چھوٹنا جائے اس لئے سیدھے آپ کو لگے چلتے ہیں دن بازار ہفتے کے پہلے کاروبارے دن سونے کی قیمتوں میں معاملی بڑھوتری ہوئی دلی صرافہ بازار میں منگلوار کو سونہ پچاس روپے مہنگا ہوا اس کے ساتھ یہ دلی میں دس گرام سونے کی قیمت بڑھ کر پچتر ہزار اکسو پچاس روپے پر پہنچی وہیں چاندے کی قیمتوں میں گراوٹ آئی چاندے کے دام میں پانچ سو روپے کی کمی آئی اب دلی میں ایک کلو چاندے کی قیمت کیرکر چورانبی ہسار روپے ہو گئے ایک سو تیتیس روپے کی موموز کا آرڈر پورا نہیں کرنے پر جمیٹوں کو ساٹھ ہزار روپے کا ہرجانہ بھرنی کے آدیش کا ایک معاملہ سامنے آیا معاملہ کرناٹر کا ہے جہاں ایک مہلا نے پچھلے سال اکتے سکست کو فوڈ ڈیلیوری ایپ جمیٹوں پر موموز آرڈر کیا اور اس کے ایوز میں گوگل پیسے ایک سو تیتیس روپے پچھلے پیسے کو آن لین بھکتان کیا بعد میں اسے میسیج آئے کہ اس کا آرڈر ڈیلیور کر دیا گیا ہے لیکن مہلا کا دعویٰ ہے کہ اسے موموز ڈیلیور نہیں ہوا ایسی میں اس نے پہلے ریسٹورنٹ پھر زومیٹوں کے کسٹمر کیئر میں شکایت کی اور تین دن تک جواب کا انتظار کرتی رہی لیکن کمپنی کی طرف سے کوئی پوزیٹیو ریسپونس نہیں آیا ہار کر مہلا نے کنزیمر فورم اس کے شکایت کر دی معاملے کی جانش کی بار شکایت کرتا کو مانسی پیڑا پہنچانے کیلئے زومیٹو پر ساٹھ ہزار روپے کا زرمانہ لگایا گیا ہے خوبرے کی چارٹا موٹرز اپنی نئی الیکٹرک ایسیوی کرو کو سات اگست کو بھارتی بازار میں لانچ کر سکتی ہے میڈیا رپورٹس کو مطابق کمپنی سے سات اگست کو لانچ کرنے کی تیاری کر رہی ہے چارٹا موٹرز اپنی اسکار کو اور الیکٹرک اور آئی سی ای انڈرین دونوں ورزن میں پیش کرے گی کمپنی نے حالی میں اس کا اوفیشل ڈیزر جاری کیا تھا ایچ آلان سٹیم کو لے کر الارٹ جاری جو یہاں ٹیکنالوجی سے جڑی ایسی ہی ہر ایک ضروری خبر کو جاننے سمجھنے کے لیے آپ کو لیے چلتے ہیں دیجٹل کا لیے سرکار نے ای چالان سکیم کو لے کر الارٹ جاری کیا اصل میں کئی لوگوں نے شکایتوں میں یہ دعویٰ کیا تھا کیونکہ موائل میں اس طرح کی چالان کی میسیج آ رہی ہیں ایسی میں ایک ریمنٹرالیس سے جڑی توشل میڈیا ہندل سائبر دوست پر ایک پوسٹ کے ذریعے لوگوں کو ستر کرنے کو کہا گیا اس میں لوگوں کو صلاح دی گئی ہے کہ ایسے چالان کے سندیش آنے پر سب سے پہلے یو آئرل دیکھیں اور غلط ویب سائٹ ایڈریس پر کلک کر بیمنٹ نہ کریں اس سے آپ تھگی کے شکار ہو سکتے ہیں سیمچنگ اسی ہفتے گیلکسی ایم تھرٹی فائی فائی جی سمارٹ فون لانچ کرے گی اس کی لانچنگ بدوار کو ہوگی کہاں جا رہا ہے اس میں پچاس میگا پیکسل کا کیمرہ دیا جائے گا اس کے فیمت پچیس ہزار روپے ہو سکتی ہے امریکی فاروباری ایلن مست کی کمپنی سٹار لنک اپنی بیس سٹالائٹ کو نشٹ کر دے گی ترسل پچھلے ہفتے کمپنی نے نو راکٹ کے ذریعے یہ سٹالائٹ انتر اکش بھیج دی تھی لیکن غلطی سے یہ سٹالائٹ دوسری کا اکشم اسطح پت ہو گئی ہیں ایسے میں کوشش کی جا رہی ہے کہ پرتی پر آنے سے پہلے ہی نے جلا دیا جائے نیوز پر کے سفر میں اب سوشل اڈا کا رو کرتے ہیں جہاں آج بات ہوگی سب سے مہنگی شادی کی جس نے پوری دنیا کا دھیان اپنی اور کھیچا ہوا ہے دیش کے سب سے امیر شخص مکیش امبانی نے اپنے چھوڑے بیٹے انانت امبانی کی شادی پر دل کھول کر خرچ کیا ہے دعویٰ ہے کہ دھوم دھام سے ہوئی شادی یعنی کہ شاہی شادی میں سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کروڑ روپے خرچ کی گئے ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق انانت امبانی اور رادکہ موچن کی شادی پر لگ بھگ پانچ ہزار کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں جو کی مکیش امبانی کی کل سمپتی کا محض دشملہ پانچ فیصدی حصہ ہے بارہ جولائی کو شاہی انداز میں ہوئی شادی سے پہلے اور بات میں ہوئے کارکرم میں دیش اور دنیا کی تمام بڑی ہستیوں نے شرکت امریکہ کی سوشل نیوز سائٹ ریڈٹ پر شادی میں ہوئے خرچ کو لے کر کیے گئے دعوے کو سن کر سوشل میڈیا یوزر اس کے خوش اڑ گئے ہیں ایک یوزر نے لکھا کہ شادی میں جتنا خرچ ہوا اس سے امریکہ دس بار آسکر ایونٹ آئیوجت کر سکتا ہے وہی آؤٹلوک کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امبانی فیاملی نے اپنی نیٹورٹ کا محض آدھا فیصدی حصہ شادی پر خرچ کیا ہے جبکہ بھارتے پریباروں میں شادی پر ان کی نیٹورٹ کا پندرہ فیصدی تک خرچ ہو جاتا ہے انانتہ مانی کی شادی کا جشن بنانے کی شروعات مارچ میں جام نگر میں تین دن کی پری ویڈنگ پارٹی کے ساتھ ہوئی تھی جس میں ریحانہ نے بھی پرفارم کیا تھا اس کے بعد جون میں اٹلی سے فرانس تک ایک لگزری کروز میں دوسری پری ویڈنگ پارٹی میں وی آئی پی مہمانوں کے لیے کیاٹی پریٹ اور بیک سٹریٹ بوائز نے پرفارم کیا تھا شادی سے پہلے ممبائی میں ہوئے سنگیت سماروں میں پاپ سٹار جسٹن بیبر کو اپنی پرفارمس دینے کے لیے بلائے گیا تھا انمان ہے کہ پانچ ہزار کروڑ کے شادی نے راج کماری ڈائنا اور پرنس جاز کی ایک ہزار تین سو اک سٹھ کروڑ روپے اور شیخ آہم بن بن مکتوم اور شیخ محمد بن راشد المکتوم کی ایک ہزار اکسو چو چو والیس کروڑ روپے کی پرتشت شادیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے ڈیلی میل کے رپورٹ کے انہوں ساتھ پچیس سو کروڑ روپے تو امبانی پریوار کی اس شادی سے پہلے آئیو جت ہوئے کارٹرموں پر ہی خرچ کیے گئے بڑی بات یہ ہے کہ انانت رادکہ کے شادی کا جشن ابھی رکا نہیں ہے خبر ہے کہ امبانی پریوار اب لنڈن میں شادی کا جشن منائے گا امید ہے کہ پورا پریوار ایک ہفتے کے اندر لنڈن کے لیے روانہ ہو جائے گا ظاہر ہے امبانی پریوار میں ہوئے اس شادی کا جشن رکھنے کے نام نہیں لے رہا ایسے میں عام لوگ اس شادی کو لے کر ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں اور اپنی رائے رکھ رہے ہیں ہم نے اس شادی کے جشن کو لے کر وارنسی میں کچھ لوگوں سے بات کی اور ان کی رائے جانے کی کس طرح دیکھت رہے ہیں اس پوری شادی کو جو مہینوں پہلے سے اس آئیوجن سے ہو کے گجری ہے اور اب پھر سے ایک آئیوجن ہونے جا رہا ہے آپ جو ہے ہر اپنے اور تیار ہمسہ رہتے ہیں اپنے سانو سوکت کے لیے خرچ کرنے کے لیے پرسید دی رہے ہیں شروع سے اور یہ شادیاں ہیں یہ کلیوک کے راجہ ہیں ایک پرکار سے جو ان کے پر ٹپڑی کر رہے ہیں لوگ یہ اتنا خرچہ کیا رہے ہیں اس کے پاس ہے تو کر رہا ہے بڑا ادھیوک پتی ہے چالیس کروہ پجاس کروہ سو کروہ دے کے نجارہ لوگوں کو تو کیا برائی ہے بھائی یہ پیسہ آپ کے پاس آپ بھی خرچہ کرو بڑی اچھی باتیں خرچہ کر رہا ہے تو دیکھ سنو سنوڑا ہے اس کے پاس کر رہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے اگر کوئی اس لیول کا ہے ہمارے انڈیا کا جو پرموٹ کرتا ہے بیدیش کے کلاکاروں کو بھلا کے انڈیا میں اگر اپنی فیملی پروگرام میں انوائٹ کرتا ہے تو یہ ہم لوگ کو بہت پراؤڈ فیل ہونا چاہیے اور ابھی آگے جیسا کی ریشپشن کا محول ان کا بن رہا ہے ہم تو پریئر کریں گے کاشی ریشنات بھابا سے کہ ان کا ایک ریشپشن بنارس میں دیو ہم تو بھی آسود بنارسی ہے ہم ایک کے بات کہی لیا کہ سادھی بیعا میں اگر پیسہ خرچہ نہ ہوئی تو آم آدمی کے بات پیسہ پہنچی کئی سے ہے اب بنارس کر رہا ہے ایسا ہے کہ اس کے بینا کہیں دنیا کی کوئی سادھی کوئی بیعا کوئی فنکشن سمبھاؤ نہیں ہے یہاں جو سواد ملتا ہے جو چیزوں میں بنارسی سادھی ہے یہاں کا جو ہے چاٹ ہے یہاں کا پان ہے یہاں کی جو پھیجا ہے وہ دنیا کا کوئی بھی آدمی بینا بنا رہا سا ہے اس کو چہنے نہیں ملے گا اور اگر اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اتنا بڑی سادھی ہو رہی ہے تو پیسہ تو پبلک کے ہی پاس آ رہا ہے تو اچھا ہے اپنے دیش کے اتنا بڑے رئیش لوگوں نے اتنا اچھی سادھی اتنا بڑیاں ایونٹ کیا ہے جس میں دیش بی دیش سے تمام میمان لوگ آئے ہیں تمام ادیوگ پتی ہیں تمام افی نیتا لوگ ہیں تو بہت اچھی خوشی کی بات ہے انہوں نے دکھایا کہ ایک گجراتی کی دھاکیا ہوتی ہے ایک پوجیپتی دھاکیا ہوتی ہے ایک ہندوستانی دھاکیا ہوتی ہے تو چالے تو سب کو نچوا سکتا ہے جو کرتے ہیں پرگتی مارک کا جہاں ایسی خبریں ہیں جو دیش کی ترقی پرگتی اور لوگوں کی کابیلے دکھاتی راجستان کے کوٹا میں پولس نے کوچنگ لینے پہنچے سیکرو چھاتروں کے لیے ایک اچھی پہل کی ہے درصال وہاں چھاتروں کی سرکشرا کے لیے ایک موبائل ایپ لانچ کیا گیا ہے اس ایپ کا نام ایس او ایس رکھا گیا ہے کیا ہے یہ ایپ کیسے یہ چھاتروں کے لیے مددگار ثابت ہوگا دیکھئے ہمارے اس رپورٹ میں تصویرین کوچنگ ہب کے نام سے مشہور راجستان کے کوٹا شہر کی ہے جہاں چھاتر چھاتروں کی من کی بات سنی جا رہی ہے اور ان کے سمسیاؤں کا حل ڈھونڈا جا رہا ہے خوشش یہی کہ دیش کے الگ الگ حصوں سے آئے چھاتر یہاں بے فکر ہو کر اپنی پڑھائی پر فوکس کر سکیں کوٹا میں دیش کے الگ الگ حصوں سے چھاتر چھاترائیں پرتیو کی پریقشاؤں کی کوچنگ کے لیے آتے ہیں نئے شہر میں نئے پریویش میں رہتے ہیں ایسی میں ان کے پریشانی کو سمجھنے اور اس کے سمادھان تک پہنچنے کے لیے یہاں کسی ٹی ایس پی نے ایک پہل کی ہے چھاتروں سے سیدھے زمباد کی پہل اتنا ہی نہیں کوچنگ سنستانوں میں چھاتر چھاتراؤں کی سرکشا کے لیے ایک موبائل ایپ بھی لانچ کیا کیا ہے ایس ایس ایپ یعنی سیفٹی آف سٹوڈنٹ ایپ ایک پینک بٹن رہے گا کہ کوئی بھی بچہ چاہے لڑکا لڑکی کہیں پر بھی اگر کوٹہ شہر میں جا رہے ہیں موجود ہیں اور ان کو کسی بھی طرح سے وہ اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کر رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے پاس پولیس کی مدد ترنت پہنچنی چاہیے تو اس میں ایک پینک بٹن ہے سب وہ پینک بٹن کو وہ دبائیں گے تو ترنت ان کے پاس ہم کم سے کم سمیں میں ان کی لائیو لوکیشن ہمارے پاس آئے گی کنٹرول روم میں اور ہم ان کا پرن پہنچ جائیں گے پولیس پروشاسن جہاں ایک اور چھاتر چھاتراؤں کی سرکشہ کے لیے موبائل ایپ کی سوویدھا دے رہی ہے وہیں ان کی بجلی پانی پاسٹل فی جیسی سمسیاؤں کے لیے ویدیارتیوں سے سیدھا سمباد کر کے سمسیاؤں کا نپٹارہ کر رہی ہے ایک بجی تک ہمارے کلاس ہی رہتی ہے اس کے بعد پھر تھوڑا ریس کرنا ہے پھر اس کے بعد پارٹنے بیٹھے ہیں تو اب ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے ہمیں کھیلنا بھی ضروری ہے تو پھر کھیلنے کے لیے اب ہم باہر گئے تو باہر جائے تو پھر ہمیں یہ رہتا ہے کہ سات بجی تک آنا ہی آنا ہے وہنا گھر پہ کال جا سکتا ہے پھر پیرنٹس کو بول دیں گے تو وہ رہتا ہے تو مینیز نہیں ہو پاتا ہے وہ چیز چھاتر چھاتراؤں کی سمسیاؤں کو لے کر ہوسٹر پربندھن سے بھی سیدھے سوال کیے جا رہے ہیں اور ضروری نیرتیش بھی دیے جا رہے ہیں تاکہ چھاتروں کو کسی بھی طرح کے مانسک دباؤ سے نہ گزرنا پڑے اس میں کافی ایکچول میں جو باہر کے کافی جو برانے چھاترے رہتے تھے کافی بھیڑ بار رہتے تھے اسی کو دیکھتے ہوئے کوئی باہر کے سمجھیک تطول بھی کافی آتے تھے اس کو دیکھتے ہوئے کیا گیا تھا اب کافی صدار آیا پرشاشن نے اور پولیس پرشاشن نے کافی مدد کر کے کافی صدار آیا کوٹا سے ٹی ایس پی کی یہ پہل دور دور سے آئے کوچنگ سٹوڈنٹس کے لیے بڑی رہت ہے کیونکہ پولیس پرشاشن کے ساتھ سیدھے سمباد سے ان کی نصر پریشانیوں کا جلد نپٹارا ہوتا ہے بلکہ پولیس کے ساتھ بھروسے کا رشتہ بھی قائم ہوتا ہے چیتن گرجر کوٹا گود نیوز ٹوڈنٹس امران کی پارٹی پر لگ سکتا ہے بین آئے سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں نیوز ایکسپرس وے پر جہاں دیش دنیا کی کچھ اور ضروری خبرے کر رہی ہیں آپ کا انتصار جمع کشمیر میں امرانات یادرہ کے بیچ ایک بڑی جانکاری سامنے آئی دراصل رویوار کو کیرن سیکٹر میں مجھبیر کے دوران تین آتنگ کے دھیر کر دیا گئے تھے اس کے بعد خوفیہ جانچ میں یہ بات سامنے آئی کہ ان کے نشانے پر امرانات یادرہ تھی ان آتنگ کیوں کے پاس بھاری ماترہ میں ہتھیار بھی برامت ہوئے مدی پردیش کے گناہ میں بی جی پی ویدھائک کا ایک بیان بائیرل ہو گیا دراصل ویدھائک پننہ لال شاکی نے کہا کہ پڑھائی لکھائی کا ڈگری حاصل کرنے سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے وہیں انہوں نے یواؤں کو بائی کے پنچر لگانے کی دکان کھولنے کی بھی سلاح دی کپی شرما اولی نے ایک بار پھر سے نیپال کے پردھان منتری پت کے شپت لے لی انہیں رشت پتی رامچندر پارڈیل شپت دلائی اس دوران انہوں نے اپنے منتری منڈل میں بائیس منتریوں کو بھی شامل کیا ان میں گھٹمندن دل کے بھی نیتہ شامل ہیں اس بھی چپی امودی نے بھی توشل میڈیا کے ذریعہ اولی کو بدھائی تھی پاکستان کے پور پردھان منتری امران خان کو بڑا چھٹکا لگ سکتا ہے دراصل شہباز سرکار نے ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پر بین لگانے کی تیارے شروع کر دی لگایا ہے فرانس کے نیشنل ڈی کے موقع پر رازدھانی پیریش جگمگا اٹھی وہاں اس کا شاندار نصارہ سامنے آئے اس خاص موقع پر ایفل ٹاور پر آتش بازی کی گئی فرانس میں اس خاص دن چودہ جلائی سال ستر سو نواسی کو بدروہ کے دوران بیسٹل جیل پر حملے کی آدمی منائے جاتا ہے اس میں گسائی بھیڑ نے بیسٹل جیل پر دھاوا بول کر اپنے کچھ ساتھوں کو چھوڑا لیا تھا اس گھٹنا نے فرانسیسی گرانتی کو اور ہوا دینے کا کام کیا تھا اسی وجہ سے فرانس میں یہ دن خوشی اور اجزاہ کے ساتھ بنایا جاتا ہے اسے کے ساتھ میرے یعنی شویطہ جھا کے ساتھ پلا لیتا ہے دیش دنیا کے تمام پوزیٹیو خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹھوڈ نیوز ٹوڈے ٹھوڈ نیوز ٹھوڈ نیوز ٹھوڈ نیوز